موسیقی تاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سادیہ آپ کو خوش آمدیت کہتی ہوں آج کی شو میں باتچیت کا آغاز ہم کریں گے یوکے فرانس اور ایران کے الیکشن ریزلز کے حوالے سے بی ایم موڈی کے رشیاب وزٹ کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے اور آخر میں امریکی اور کنیڈین سیاست کے حوالے سے تو چلیے باتچیت کا آغاز کرتے ہیں یوکے فرانس اور ایران کے الیکشن ریزلز کے حوالے سے انگلینڈ میں لیبر پارٹی بھاری اکسریت کے ساتھ چیت گئی ہے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ اس تمام صورتحال اور اس جیت کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے لیبر پارٹی کا یوکے میں جیتنا بہت ایکسپیکٹڈ تھا اور پرجیکشنز تھے ان کے جیت کے اور لینڈ سلائیڈ وکٹری کی صورت میں وہ جیتے ہیں چار سو گیارہ کے قریب انہوں نے سیٹے لی ہیں میجورٹی گارمنٹ ان کی بنی ہے تو یہ جیت بالکل ایکسپیکٹڈ تھی اگرچہ آہ فارمر پرائم منسٹر یوکے رشی سوناک جی نے آہ الیکشن کال کیے تھے ارلی الیکشن کال کیے تھے اور ایک طرح سے گیمبلنگ تھی مگر یہ گیمبلنگ یورپ کے بہت سارے ملکوں میں ہو رہی ہے کیونکہ انپریڈکٹیبلیٹی ان پالیٹکس وہاں پہ بڑھتی چلی جا رہی ہے تو اس سارے صورتحال میں جو الیکشن لیبر پارٹی وہاں پہ جیتی ہے اور نئے پرائم نسٹر مسٹر سٹارمر وہاں پہ ہوتھ حالف اٹھا چکے ہیں ہوتھ لے چکے ہیں تو یہ بالکل ایکسپیکٹڈ ریزلٹس تھے اب اس پہ یہ کہنا جی کہ وہاں پہ لیفٹ لین کی قوتیں جیت گئی ہیں تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی پانسہ پلٹا ہے یہ بالکل ایکسپیکٹڈ ان کی جیت تھی کیونکہ کنسرویٹی پارٹی توریز جن کو وہاں پہ کہا جاتا ہے انگلینڈ میں وہ چودہ سال سے راج میں تھے اور ان کے کئی سکینڈل بھی سامنے آئے تھے اور آج کے زمانے میں چودہ سال کسی پارٹی کا ایک ہی سپیل میں راج کرنا کوئی آسان نہیں جب اتنے سال ہو جائیں تو ویسے ہی چینج کی خواہش ہوتی ہے اب آپ نے یہ پوچھا کہ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں کوئی بہت بڑی چینج میں اس کو نہیں دیکھتا صرف پارٹی کی چینج ہے کیونکہ آہ انگلینڈ میں جو لیفٹ کی پارٹی لیبر پارٹی اور خاص طور پر آہ مسٹر سٹارمر آہ جو اس کے نئے پرائیم نسٹر بنے ہیں وہ سینٹر لیفٹ کے ہیں وہ کوئی فار لیفٹ کے نہیں ہیں تو انگلینڈ میں انگلینڈ کی جو سوسائٹی ہے وہ بنیادی طور پر سینٹر رائٹ کی سوسائٹی ہے سینٹر لیفٹ کے بھی لوگ ہیں تو سینٹرسٹ سوسائٹی ہے اور وہ نہ فار رائٹ کے لوگ ہیں نہ فار لیفٹ کے لوگ ہیں اگرچہ فار رائٹ کی ایک پارٹی نے بھی وہاں پہ کچھ سیٹیں لی ہیں آہ ایسا تو خیر ہر الیکشن میں ہر دنیا کے کونے میں ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ آہ جو ایکسٹریم کے گروپس ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ اپنے آہ ووٹ بینکس دکھاتے ہیں لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پرابیلی آہ کنزرویٹی پارٹی نے مجھے ایکزیکٹس پہ یاد نہیں ون تھرٹی کے قریب آہ سیٹیں لی ہیں چھے سو پچاس شاید ان کی آہ کل آہ سیٹوں کی تعداد ہے تو اگرچہ انہوں نے ایک سو تیس سیٹیں لی ہیں مگر ان کا جو ووٹ بینک کا شیر ہے وہ کوئی خاص ایفیکٹ نہیں ہوا وہ عالموس اتنا ہی ہے جتنا پچھل الیکشن میں تھا مگر سیٹیں آہ لیبر پارٹی نے زیادہ نکالی ہیں یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ دنیا کی اس وقت کی ڈیموکریسی میں پہلے بھی ایسا ہوتا تھا آج کل ہم زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ آہ ووٹ بینکس جو ہوتے ہیں یا جو ووٹ کی جو شرع ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے ایز اپوز ٹو جو سیٹس لیتے ہیں اب عالموس لیبر پارٹی کنزرویٹیو پارٹی کی ووٹ پرسنٹیج ایک جیسی ہے مگر سیٹوں میں بہت بڑا انتر ہے بہت بڑا فرق ہے آہ ان کی چار سو گیارہ سیٹیں ہیں آہ جن کی سرکار بنی ہیں لیبر پارٹی کی اور ان کی ایک سو تیس کتیس سیٹیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ صرف حکومت میں تبدیلی چاہتے تھے اپنے اپنے ووٹ شیئر میں آہ کوئی تبدیلی نہیں آئی انیس بھی اس کا فرق ہوا ہے تو آہ چہرے بدلنا آہ دیکھنا چاہتے تھے لوگ آہ اور ویسے بھی یہ جو سینٹر لیفٹ کی اب لیبر پارٹی آہ کی حکومت آئی ہے تو یہ وہی پالیسیاں رکھیں گے یوکرین کے بارے میں فارن پالیسی بھی آہ جو آلموسٹ آہ کنزرویٹیو پارٹی کی تھی تھوڑا فرق آئے گا جیسے امیگریشن کی پالیسی کنزرویٹیو پارٹی کی نیو امیگرنٹس کے لیے ذرا ٹف تھی آہ وہ اس میں تھوڑا سا فرق آئے گا آہ جیسے یہ میڈلیز کے معاملات پہ کوئی بہت بڑا فرق نہیں دیکھتے کیونکہ یہ سینٹر لیفٹ کی پارٹی ہے کوئی ریڈیکل یہ باتیں نہیں کریں گے پھر جو ساؤت ایشین وہاں پہ رہتے ہیں خاص طور پر جو انڈین بیک گراؤنڈ کے لوگ رہتے ہیں ان کے حوالے سے بھی جو نئی پرائم نسٹر آئے ہیں ان کا وہی آہ ان کے بارے میں ریورنس ہے ہم نے دیکھا اس الیکشن سے پہلے رشی سوناک اپنے آپ کو گرب سے ہندو کہتے ہیں بڑی خوشی کے بات ہے پہلے ہندو پرائم نسٹر تھے اب نہیں رہے آہ پرائم نسٹر کیونکہ ان کی پارٹی آہ انپاپولر ہو گئی تھی اس میں رشی سوناک کا کوئی قصور نہیں لیکن آہ اس میں آہ یاد کرنے والی بات یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے مسٹر سٹارمر بھی ایک مندر گئے تھے انہوں نے بھی اپنی آہ ریورنس آہ ہندو دھرم کے لیے ساؤتشن کمیٹی کے لیے دکھائی تو جیسا میں نے کہا کہ سٹارمر بہت آہ سینٹر کے آہ لیڈر سینٹر لیفٹ کے لیڈر ہیں تو کوئی بڑی ہمیں وہاں پہ تبدیلیاں نظر نہیں آئیں گی اکانومی ایک بہت بڑا چیلنج ہے آہ میں آخر میں ایک جملہ کہوں گا یوکے کے حوالے سے آہ آئی ڈاؤٹ کے ایکانومی کے حوالے سے کوئی وہ ریڈیکل چینجز کر سکیں گے آہ ڈیکھنے والی بات یہ ہے کہ اب یوکے کی ایکانومی کی جو گروت ہے وہ پوائنٹ ون پرسنٹ چل رہی ہے اس کو کوئی اہلیس دو سے تین پرسنٹ و منیمم ہونا چاہیے کیا وہ اس کو اس لیول پہ لینے میں لانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں یہ اب ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے آپ نے بہت اچھا کہا کہ فیس چینج چاہیے اور پولیسیز جو ہیں وہ پریٹی مچ the same way as they were so اسی حوالے سے چلی اب چلتے ہیں فرانس کے الیکشنز کی طرف ان کا دوسرا محلہ مکمل ہو گیا ہے پہلے محلے پر لگتا تھا کہ رائٹ ونگ کی پارٹی جیت رہی تھی یہاں پہ بھی مگر آپ دوسرے محلے پر پانسہ پلٹ گیا لیفت ونگ کی پارٹی جیت گئی آپ اس بازی کو پلٹتے ہوئے دیکھنے کے اوپر کیا تفسرہ کریں گے دیکھیں واقعی یہ صرف میرا ذاتی معاملہ نہیں دنیا بھر کے جو سیاسی analyst ہیں وہ بھی اس پہ کافی حد تک shocked ہیں کیونکہ week before sunday کو جب پہلا round ہوا تھا تو اس میں واضح طور پر رائٹ ونگ کی جو پارٹی ہے جس کو national rally کے نام سے جانا جاتا ہے وہ lead کر رہی تھی وہ کوئی 33 پلس پرسنٹیج پہ ان کے تھے اور نہ صرف فرانس میں جو میڈیا ہے میڈیا اب دنیا میں زیادہ تر left wing کے لوگوں کے پاس ہے تو وہ بڑے پریشان تھے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے ایک بہت historic تبدیلی آ رہی ہے سب ہی دنیا کے commentator اس پہ بول رہے تھے اور ہم نے بھی show کیا اور جو اس وقت کی خبر تھی ہم نے اس کے مطابق بات کی لیکن اب جو sunday یعنی ساٹھ ساٹھ جولائی کو جو final round ہوا ہے اس میں نیشنل فرنٹ جو left کا ہے وہ اب بازی لے گیا ہے اور جو رائٹ ونگ کی پارٹی ہے جو اس کو نیشنل ریلی کے نام سے جانا جاتا ہے وہ بجائے دوسرے نمبر کے آنے کے تیسرے نمبر پر چالی گئی ہے صدر میکرون کی جو پارٹی ہے وہ سینٹرس پارٹی ہے رائٹ سینٹر کی پارٹی ہے وہ پچھلے الیکشن میں تیسرے نمبر پر آئی تھی وہ اب دوسرے نمبر پر آگئی ہے اب کچھ اس طرح کا نقشہ بن رہا ہے فرانس میں جو آہ کل سیٹس ہیں وہ five hundred seventy seven ہے اور ان میں سے ابھی تک کی جو خبریں آئی ہیں آہ آلموسٹ one hundred ninety کے آس پاس اب فار لیفٹ وہ لیفٹ نہیں ہے یعنی سینٹر لیفٹ نہیں ہے یوکے کی طرح کا وہ فار لیفٹ ہے ٹھیک ٹھاک ریڈیکل قسم کا لیفٹ ہے ان کے پاس one hundred eighty eight one hundred ninety کے قریب سیٹیں آئی ہیں میجورٹی کے لیے two hundred eighty nine سیٹس آئی ہیں تو میجورٹی سے وہ بھی دور ہیں صدر میکرون کی جو پارٹی ہے انہوں نے بھی snap الیکشن کروائے تھے ان کا یہ خیال تھا کہ شاید چونکہ وہ یورپین یونین میں ان کی پارٹی کے پاس کم سیٹیں ملی تھی ان کا خیال تھا کہ انہوں نے بھی جوا کھیلا پرائم نسٹر آہ فارمر پرائم نسٹر رشی سوناک کی طرح آہ انہوں نے بھی ارلی الیکشن کال کیے تو انہوں نے جب ارلی الیکشن کال کی تو ان کا خیال تھا کہ شاید میں آہ میجورٹی لینے میں کامیاب ہو جاؤں تو وہ دیکھئے ان کے پاس آلڈی میرا خیال ہے ٹو ہنڈرڈ فارٹی پلس سیٹیں تھی آہ پارلیمنٹ میں اب ان کی جو سیٹیں ہیں وہ ہنڈرڈ سکسٹی کے قریب آ گئی ہیں آہ لٹر بلٹ پلس مائنس کے ساتھ اور جو پچھلے راؤنڈ میں پچھلے ہفتے کے راؤنڈ میں آہ جو آہ این آر تھی تو اس کی جو نیشنل رہ رہی ہے این آر اس کی جو سیٹیں جو اس وقت ایکسپیکٹ ہیے جاری تھی دو سو کے قریب اب وہ کم ہو کے ہنڈرڈ فارٹی کے قریب رہ گئی ہیں ہنڈرڈ فارٹی تو سمتنگ لائک ڈاٹ تو مجورٹی تو ابھی بھی کسی کی نہیں بن رہی فائیف ہنڈرڈ سیمٹی سیون کے پارلیمنٹ میں فرانس کے اندر نہ فار لیفٹ کی مجورٹی ہے نہ سینٹریسٹ آہ مسٹر میکرون کی پارٹی کی مجورٹی ہے اور فار رائٹ کی جو پارٹی ہے وہ مجورٹی صدا تو اب کافی دور چلے گئے ہیں ایک اور وہاں پہ ریپبلیکن پارٹی ہے وہ بھی آہ کنزرویٹی پارٹی ہے انہوں نے بھی شاید کچھ ففٹی سے سکسٹی سیٹس نہیں ہے وہ سینٹر رائٹ کی پارٹی ہے آہ تو اب سیچویشن یہ ہے کہ ایک ہنگ پارلیمنٹ ہے اب وہاں پہ بڑے جشن منائی جا رہے ہیں سب سے بڑا جشن لیفٹ کے لوگ یہ منا رہے ہیں کہ ان کو واضح طور پر جیت نظر آ رہی تھی فار رائٹ کی اب وہ جیت ممکن نہیں رہی تو صورتحالہ فرانس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ فار رائٹ کی پارٹی نہیں جیت سکی مگر پورے طور پر فار لیفٹ کی پارٹی بھی نہیں جیت سکی ان کو بھی اب مدد چاہیے میکرون کی پارٹی سے اپنی سرکار بنانے کے لیے کیونکہ میکرون اور فار لیفٹ کی پارٹی نے پہلے راؤنڈ کو دیکھتے ہوئے ایک ہولی یا انہولی الائنس کیا تھا فار رائٹ کے خلاف یہ سوچتے ہوئے کہ میں فار رائٹ کو کسی صورت نہیں آنے دیں گے حالانکہ فار لیفٹ کی پارٹی اور میکرون کی پارٹی بھی آپس میں بہت معاملات پر ڈیفر کرتے ہیں ان کا آپس میں بہت بیر ہے مگر اب وہ جو ہے اس کا دوست میرا دوست اس کا دشمن میرا دشمن والی کہانی ہے تو اب ظاہر ہے اگر فار لیفٹ اپنی حکومت بناتے ہیں جو کہ وہ اس پوزیشن میں ہیں مجورٹی نہ ہونے کے باوجود ان کو سینٹرسٹ یعنی میکرون کی پارٹی کی سپورٹ چاہیے میکرون پریزیڈنٹ پھر بھی رہیں گے ٹو تھاؤزن ٹونٹی سیون تک اب پرائم منسٹر آئے گا فار لیفٹ کا جو کہ لگ رہا ہے اب جب پرائم منسٹر آئے گا فار لیفٹ کا تو وہ مائنورٹی ہوگا تو آگے کسی وقت بھی سال بعد دو سال بعد تین سال بعد چونکہ یہ پانچ سال کے لیے ویسے تو الیکٹ ہوئے ہیں لیکن اب یہ اگر گورنمنٹ نہ چلا سکے کسی بھی بجٹ پہ اگلے سال ان کا اپس میں آہ ساتھ نہ چل سکا میکرون کی پارٹی کا تو پھر یہ سرکار ٹوٹ جائے گی پھر نیا الیکشن آ جائے گا تو میکرون تو رہیں گے صدر دوہزار ستائیس تک لیکن اب وہ تھوڑے سے ویگ صدر ہوں گے کیونکہ ان کی پارٹی کے پاس سیٹیں اب 245 سے کم ہو کے 160 کے قریب آ گئی ہیں پارلیمنٹ میں اور فار لیفٹ کی سرکار بنے گی لیکن فار رائٹ والے ایک بات زین میں رکھنی چاہیے دوہزار سترہ میں اسی امرین پین کی جو پارٹی ہے ان کے پاس صرف سیمن سیٹس تھی پھر اس کے بعد اگلے الیکشن میں یہ غالبن ان کو 80 سیٹس 80 پلاس سیٹس لینے میں کامیاب ہوئے اب یہ 142 143 سیٹس لینے میں کامیاب ہو گئی ان کی پارٹی اور ان کی پارٹی کا جو وہاں پہ سٹرونگ ہولڈ ہے اپنے اپنے علاقوں میں اپنی اپنی کانسیچونسی میں وہ بہت ہے تو اگر یہ فار رائٹ گروہ کر رہی ہے اور فار لیفٹ نے بھی گروہ کیا ہے مگر سرکار ان کی بھی مجورٹی نہیں ہے تو فرانس کافی کیاوس میں ہے رائٹس اور لیڈی شروع ہو چکی ہے بہت ڈیویسیب پولیٹکس ہے فرانس پہلے ہی بہت نو گو ایڈیا وہاں پہ ہے تو ایک کافی ایکشن اور ریاکشن کی پولیٹکس ہم آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے یہ بات آپ کی بہت اچھی آپ نے کی کہ ایک تو چینجنگ صورتحال ہے لیکن اب دنیا میں رائٹ لیفٹ سینٹر سے زیادہ ایکشن ریاکشن ہو گیا ہے جس کے اندر کوئی بھی بات پریڈکٹ نہیں کی جا سکتی بہت دیر تک کے لیے چلی اب چلتے ہیں ایران کی طرف ایران میں مسود پزیش قیان نئے صدر بن گئے ہیں ان کو ریفارمس سمجھا جاتا ہے یعنی اس وقت ایران کی جو صورتحال اس میں یعنی وہ ایرانی ملائیت کے بہت قریب نہیں سمجھے جاتے کیا ان کے صدر بن جانے سے ایران میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے دیکھئے جو صدر کے امیدوار تھے وہ تو بہت تھے کچھ غالباً سات آٹھ تھے پھر الٹی میڈلی ان کی چھانٹی ہوکے دو لوگ رہ گئے آ یہی مسود پزیش قیان اور مسٹر جلانی غالباً تھے دوسرے اور ایک جو تھے میں مسٹر جلانی وہ آیت اللہ خامنائی کے زیادہ قریب سمجھے جاتے تھے ان کو ریفارمس سمجھا جاتا ہے جیسے روحانی ان کے ایک صدر آئے تھے وہ بھی ریفارمس تھے مگر ریفارمس ایران میں پالیٹیشن ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ملائیت سے بہت دور ہوتے ہیں اگر وہ بہت قریب نہ بھی ہوں تو وہ بہت دور نہیں رہ سکتے کیونکہ سٹرونگ ہولڈ ارٹی میڈی ایران کی ملائیت کا ہے یعنی آیت اللہ خامنائی جو ہیں وہ سپریم لیڈر آف ایران ہے اب ایران کی جو جنتہ ہے جو عوام ہے وہ ملائیت سے تنگ آئی ہوئی ہے ایک تو سینکشنز لگی ہوں یہ ایران پہ بے تخاشہ ایران کا میڈیا بلکل قید ہے ایران میں کوئی سیویل لیبرٹیز کا ٹھیک سے کانسیپٹ نہیں ہے اوپر سے ایرانی ایکانومی جو ہے وہ کرنچ میں رہتی ہے ہمیشہ انٹرنیشنل سینکشنز کی وجہ سے تو لوگوں کی جنتہ کی خواہش ہے کہ کوئی یہاں تبدیلی آئے تھوڑا سا لبرل مہار بلیں اچھا جو ایران کو آج کے ایران کو جانتے ہیں قریب سے اپرینڈلی ایران میں ملائیت کے باوجود ایرانی سماج کافی موڈرن سماج ہے ایون ان ایران جو ہم ایرانی یہاں کینیڈا میں امریکہ میں یورپ میں دیکھتے ہیں وہ تو بے تخاشہ موڈرن ہیں ہی ہیں وہ تو آلموس انٹی مذہب ہیں انٹی ملائیت ہی نہیں انٹی مذہب انٹی اسلام اس طرح کے لوگ ہیں یہاں پہ ہماری کینیڈا میں یہی کیفیت ہمیں ایون ایران میں نظر آتی ہے کیونکہ وہی جو ایکشن اور ری ایکشن کی میں بات کرتا ہوں اب دنیا میں پولیٹکس رائٹ لیفٹ سے زیادہ ریشنیلیٹی ایر ریشنیلیٹی سے زیادہ آگے بڑھ کے ایکشن اور ری ایکشن کی ہو چکی ہے اب وہاں پہ ملائیت دیکھی ہے آلموس پچاس سال ہو چلے ہیں وہ وہاں پہ انقلاب آئے تو اب ایک ری ایکشن بلٹ ہو رہا ہے کہ بھئی اس ٹو مچ اس ساری صورتحال میں اب جو ریفارمسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں تو ان سے جنتہ کو تھوڑی سی ایک امید ہوتی ہے حالانکہ ریفارمسٹ بھی میں نے جیسا کہا ملائیت کے اگر بہت قریب نہیں تو دور بھی ہرگز نہیں وہ ایک تھوڑا سا پبلک کنزمچن کے لیے ڈیفرنٹ فیس ہے تو پھر بھی جنتہ وہاں کی کوئی نوکہ امید کرتی ہے کہ شاید یہ ہمیں ملائیت کے آہ شکنجے سے باہر لے آئے تو کافی ایران میں ایکشن اور ری ایکشن کی ایڈیالوجی بھی ہے پولیٹکس بھی ہے اور اس ساری سیچویشن میں تھوڑا بہت فرق پڑے گا مصر مسود پزیش کیان کے نئے پریزیڈنٹ بن جانے سے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے پریزیڈنٹ بن جانے سے کوئی کایا پلٹ جائے گی کوئی بہت ڈراسٹک چینجز پوسیبل نہیں ہے اس وقت کے سناریو میں چلیے اب تھوڑی سے صورتحال بھارتی وزیراعظم مودی روس کے دورے پر ہیں آپ اس وزیٹ کو کیسے دیکھتے ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں دیکھئے پر نیدرہ مودی اس وقت ریشیہ کے وزیٹ میں یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈویلمنٹ ہے پرائیم نیسر مودی نے یہ وزیٹ دو ہزار بائیس میں کرنا تھا مگر دو ہزار بائیس میں وہ وزیٹ نہ کر سکے کیونکہ ریشیہ نے یوکرین پہ حملہ کیا ان کے کچھ حصوں پہ قبضہ کر لیا اور ریشیہ کے خلاف بہت جو ہے فضا بن گئی تو پھر اس کے بعد بھارت پہ بہت پریشر بنا رہا کہ بھارت کیوں سے تیل لیتا ہے فلاں دھیم لیکن اب یہ صورتحال ہے کہ یوکرین پر اٹیک کے آلموسٹ اب تین سال کے یعنی انٹر ہو جانے کے بعد اب دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ پرائیم نیسٹر مودی کا جو وزیٹ ہے وہ شاید خاص طور پر ویسٹن ورلد دیکھ رہی ہے کہ شاید وہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی میں ان کی ہیلپ کرے گا آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال یا شاید اسی سال غالبا یوکرین کے فارم منسٹر نے بھارت کا وزیٹ کیا تھا حالانکہ یوکرین کے فارم منسٹر بھارت کے وزیٹ سے کوئی ایک آتھ سال پہلے بہت سخت بھارت کے خلاف بیانات دے چکے تھے پھر انہوں نے بھارت کا وزیٹ کیا تو انہوں نے بھارت سے یہ تمنا کی یہ خواہش کی فرمائش کی کہ جی چونکہ آپ کے رشیہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں آپ اپنا لیورج بڑھتے ہیں اور رشیہ کو کہیں کہ ہمارے خلاف جنگ ختم کریں ہمارے علاقے واپس کریں تو یہ بات اس وقت آہ یوکرین کے فارم منسٹر نے بھارت میں کی تھی اب پرائم منسٹر موڈی کا وزیٹ آہ رشیہ کا بڑا خاص وزیٹ جس میں وہ آہ صدر ولادی میر پوتن سے ان کی آہ داچہ میں ان کے ساتھ ملے بات چیت کی بہت اہم باتیں کی تو اب پرائم منسٹر موڈی کے لیے بہت آہ آہ ایزی ہو گیا وزیٹ کرنا کیونکہ ہم نے دائی تین سالوں میں دیکھا کہ امریکہ کے جو الائز ہیں جیسے سعودی عرب ہے یو اے ای ہے وہاں پہ ولادی میر پوتن کا ریڈ کارپٹ آہ استقبال کیا گیا تھا سال دیر سال پہنے تو اب آہ جو آہ ویسٹرن کی کوشش تھی کہ ہم رشیہ کی اکانومی کو دیوار سے لگا دیں ولادی میر پیوتن کو وہ انہوں نے آہ انٹرنیشنل کرمنل آہ جسٹس کوٹ کے ذریعے آہ ان کو آہ جو ہے کنوکٹڈ قرار دیا ہوا ہے مگر پوری دنیا میں ان کا سواگت ہو رہا ہے ابھی وہ کزاکستان گئے ہوئے تھے ایس سی او کے وزٹ پہ وہاں پہ دس ملک بیٹھے ہوئے تھے اور ابھی کچھ دن پہلے یورپین یونین کے ایک میمبر کنٹری ہنگری کے آہ پرائم نیسٹر ان کے پاس گئے ہوئے تھے تو اب ویس نے دیکھ لیا کہ نہ تو ہم ان کی اکانومی کو دیوار کے ساتھ لگا سکتے ہیں نہ ہم رشیہ کو اور نہ صدر پوتن کو ہم آیسولیٹ کر سکتے ہیں تو اب ویس نے بھی یہ جو اس کی تمنا تھی کہ کوئی نہ ملے کوئی ہاتھ نہ ملائے کوئی ان کے ساتھ چاہے نہ پیئے وہ دیکھ لیا کہ ان کیا یہ سارے کا سارا جو آہ پرابیگنڈا تھا یا جو مہم تھی وہ فیل ہو گئی خود جب وہ بھارت کو کہتے تھے ویسٹرن ورلڈ والے کہ جی آپ تیل نہ لیں خود ویسٹرن ورلڈ کے یورپین یونین کے بہت سارے ملک بھارت جو تیل لیتا تھا وہ بھارت کی روز سے وہ بھارت کی ریفائنری سے صاف ہو کے کچھ اس میں سے تیل اسی ویسٹرن ورلڈ کو چلا جاتا تھا تو اب یہ دنیا میں ہپوکریسی اور یہ جو ہے نا چلتی نہیں تو صدر ولادی میر پوتن جیسے بھی ہیں انہوں نے یہ کنٹرول کیا بلکہ اس کی گروت ریٹ بہت اچھی آئی ویسٹرن ورلڈ کے تقریباً سارے ملکوں سے بہتر اس کی ایکسیپٹ امریکہ سے بہتر اس کی گروت ریٹ ہوئی ہے ٹونٹی ٹونٹی تری میں اور سینکشنز کے حوالے سے کو بہت اپرینڈی فرق نہیں پڑا نہ وہ آئیسولیٹ ہوئے تو پھر میرا خیالے صدر پوتن کی جو دعوت تھی پرائم نسف موڈی کے لیے وہ موجود تھی تو پھر پرائم نسف موڈی نے سوچا کہ اب میری بھی تیسری سرکار بن گئی ہے اب میرے اوپر بھی پولیٹیکل پریشر نہیں ہوگا تو جب پوری دنیا مل رہی ہے ولادی میر پوتن کے ساتھ تو وائی ناٹ میمہ ہمارے تو ویسے بھی بہت اچھے تلقات ہیں ویسے بھی چینجنگ فیس آف پاور ان پولیٹکس جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں اب وہ اس نورم پہ نہیں چل رہی جیسے کہ پہلے ہوتی تھی اب انکنوینشنل پولیٹکس اور انکنوینشنل ایکسپریشن آف پاور ہو چکا ہے جس میں کہ دنیا کا ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹیو رہنا بہرحال بہت ضروری ہے کیونکہ اب ہم ایک بالکل مختلف دنیا کے اندر سانس لے رہے ہیں چلیے اب آپ اس پہ تفسرہ کیجئے کہ مغربی دنیا بھارتی وزیریعظم کے دورہ کو ناپسندگی کی کے نگاہ سے دیکھے گی یا کیسے دیکھے گی دیکھئے ان کا میڈیا شاید ابھی بھی کہہ دیں دے کے دیکھئے جی کہ ایک طرف تو انڈیا ہمارے ساتھ کوارڈ میں ہے ہمارے ساتھ ہمارا سٹیٹیجک پارٹنر ہے دوسری طرح ہمارے دشمن روح سے مل رہا ہے اس طرح کی باتیں میڈیا میں ویسٹن میڈیا میں آپ کو دیکھنے سننے کو ملے گی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ویسٹ کی حکومتیں اب اس پہ کوئی تفسرہ کریں گے کیونکہ امریکہ خود اس وقت اپنے الیکشن کی تیاریوں پہ ہے اور شدید بہران چل رہا ہے پرائم نسٹر موڈی کا روس جانا تو ان کے لیے ایک ڈیفرنٹ بات ہے خود ان کے سب سے امپورٹنٹ کینڈیڈٹ صدر ٹرمپ جو سابق صدر ہیں اور اگلا الیکشن بھی لڑ رہے ہیں اور پرجیکشن ہے کہ شاید وہ جیت بھی جائیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو صدر روس سے ملوں گا اور پوتن سے کچھ باتیں بھی کروں گا اور اس کو کچھ معاملات میں یکرین سے پیچھے اٹھنے کو کہوں گا اور اس معاملے کو حل کروں گا اچھا اسی طرح اب یہ جو لیفٹ کی پارٹی فرانس میں جنہوں نے سب سے زیادہ سیٹیں نہیں ہیں اگرچہ ان کی بھی میجورٹی سرکار نہیں بنے گی یہ فار لیفٹ کے بھی لیڈر اور فار رائٹ کے بھی وہاں کی لیڈر جو تھی میرین آہ لی پین آہ وہ بھی کہہ رہی تھی کہ بھئی ہم یہ یکرین کے معاملے میں خامخواہ پنسیوں میں دونوں یہ کہتے ہیں اچھا آہ اب یورپ میں بھی یہ ایک کافی دیش کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے تو اس ساری صورتحال میں آہ اب ویسٹ کیسے ناپسندیدگی کی نگاہوں سے پرائیمیسر موڈی کے وزر کو دیکھے گا خود ویسٹ اپنے مسائل میں شدید طریقے سے الجا ہوا ہے یکرین کی آہ جو اب تک کی صورتحال ہے اس نے آہ آل موست لوگوں کو آہ فرسٹریٹ کر دیا ہے ویسٹرن جنتہ کو بھی ویسٹرن آہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کہ بھئی یہ کب تک چلے گی میرا خیال ہے وہ ہی بات ہے کہ آئیسولیشن کی پولیٹکس نہیں ہو سکتی اب اور اس کے ساتھ ساتھ ڈکٹیٹرشپ کی پولیٹ پولیٹکس بھی نہیں ہو سکتی کہ آپ ڈکٹیٹ کرنا سکتے لوگوں کو آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ ہی ایک بات ہے کہ سب کو سسٹین کرنا ہے کیسے سسٹین کرنا ہے تھوڑے بہت کانفلیکٹ کے ساتھ ہم بڑا کانفلیکٹ افورڈ نہیں کرتے پہلے ہی بہت سی جنگی صورتحال موجود ہے آہ کرائیسز ہے ہر طرح کا تو اس کرائیسز میں سروائیول میرا خیال زیادہ ہے میں دنیا کے لیے اس سے کہ کسی کو ڈکٹیٹ کیا جائے یا کسی کو کسی خاص طرف خاص نگاہ سے دیکھ کیا آئیسولیٹ کرنے کی کوشش کی جائے چلیے اب ہم پاکستان کی طرف بڑھتے ہیں پاکستان میں نہ خاص سیاسی حل چلا نہ اکنومک بہتری کیا پاکستان اپنے اسٹیٹس کو کی حالت کو برقرار رکھے گا ہاں جی پاکستان میں اسٹیٹس کو بھی چلتا رہے تو بڑی بات ہے آہ پاکستان آہ میں آہ اس وقت تو واقعی ہی کوئی خاص سیاسی حل چل نہیں ہے ایک نئی پولٹیکل پارٹی بنی ہے وہاں پہ آہ پاکستان عوام پارٹی سامتنگ لائک ڈیٹ جو پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر شاہد خان آہ خاکان عباسی نے بنائی ہے ان کے ساتھ آہ مفتا اسماعیل جو پاکستان کے آہ فنانس منسٹر رہ چکے ہیں دونوں یہ لوگ آہ پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کے بڑے امپورٹنٹ لیڈر تھے پاکستان مسلم لیگ نواز کی سرکار میں شاہد حاکان عباسی آہ پرائم منسٹر بھی تھے تو ان دونوں نے یہ پارٹی بنائی ہے یہ اس حد تک حل چل ہے مگر اصل حل چل پاکستان میں جو سیاسی سطح پہ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف جو سب سے زیادہ آہ پاپولر پارٹی اس میں کوئی شک والی بات نہیں عمران خان سب سے زیادہ پاپولر آہ لیڈر ہے اگر ان کی طرف سے کوئی ملک میں سٹیٹس کو آہ بدلنے کی کوئی صورتحالہ میں دیکھنے کو ملی تو اس کو ہم سیاسی حل چل کہہ سکتے ہیں مگر وہ سیاسی حل چل بھی ابھی تک نہیں ہو پا رہی کیونکہ پاکستان آرمی نے اپنا شکنجہ قصہ ہوا ہے اور پاکستان آرمی پاکستان کی سب سے بڑی سٹیک اولڈر ہے سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے میں تو یہ کہوں گا اور سب سے پاورفل آہ وہ ہے افکورس ان کے پاس بندوقیں ہیں ان کے پاس ذرائیں ہیں تو جب تک ان کا شکنجہ ہے پاکستان تحریک انصاف جو کافی پاپولر پارٹی ہے عمران خان جو ایک پاپولس لیڈر ہیں وہ آہ مطلب ان کے شکنجے انہوں نے یا ان کی جو مشکے ہیں ان کی لیڈرشپ کی بھی اور پارٹی کی بھی پاکستان آرمی نے کسی ہوئی ہے مکمل طور پر وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی بھی کئی لیڈر جیل میں ہیں اور جو جیل میں نہیں ہیں ان کی قیادت کے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے وہ بھی بس جیل ہی سمجھی ہے جو باہر گھومتے پھر رہے ہیں تو ان کی طرف سے کسی قسم کی ممکن نہیں ہے تو اس لیے حل چل ممکن نہیں ہے اکنومک بہتری کا جہاں تک معاملہ ہے تو جب تک پاکستان میں آرگینک ایکانومی ڈیویلپ نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ ساتھ بزنسز کو پرموٹ نہیں کیا جائے گا سٹیبلیٹی نہیں آئے گی یعنی کہ یہ سب چیزیں ایک ساتھ جوڑی نہیں ہیں مجھے یاد ہے آپ کہا کرتے تھے کہ بہتری جب ہونی ہوتی ہے تو ایک ساتھ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ نظر نہیں آتا کہ کچھ آہ سٹیبلیٹی ہو کچھ ایکنومک بہتری ہو کچھ حل چل اسی طرح کی ہو جی دیکھیں پاکستان میں سو پاکستان میں کسی قسم کی جو بہتری ہے اس کے چانسز نہیں ہیں کیونکہ پولرائیز سوسائٹی ہے اگر ہم آہ پولٹیکس کے لیول پہ کہیں وہ تو پولرائیزیشن اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے اگر ہم سوشل لیول پہ دیکھیں تو کنفیوجن ہے پاکستان میں کنفیوجن جب سے یہ دیش بنا ہے ہمیشہ رہا ہے کہ ہم کون ہیں آئیڈنٹیٹی کرائیسز کنفیوجن پولٹیکس میں کنفیوجن ایک یہ کسی مسیحہ کی تلاش میں ہوتے ہیں کسی شخص کی تلاش میں ہوتے ہیں اب عمران خان ان کا مسیحہ تھا کبھی ان کا مسیحہ ان کے اکثر جو مسیحہ رہے ہیں پاکستان میں وہ آرمی جرنیل رہے ہیں اب آہ مطلب ایون آہ مسٹر کمر جوید باجوہ تک وہ بھی ان کا ایک نجات دہندہ ہوتا تھا اب آہ ان کا نجات دہندہ جو ہے پاکستان یوان کی اکثریت کا وہ عمران خان ہے تو عمران خان کو وہ یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ اکیلہ شخص ان کو سارے مسائل سے نکال دے گا تو برحال عمران خان چونکہ آہ ان کے نجات دہندہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے وہ اس وقت جیل میں ہیں آہ اس سے پہلے جیل جانے سے پہلے اور ان کی سرکار برخاص ہونے سے پہلے وہ پاکستان کے پونے چار سال تک پرائم نیسٹر رہے تب بھی وہ پاکستان میں کوئی بہتری تو نہیں لاسکے تھے ابھی بھی ان کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے کوئی روڈ میپ نہیں ہے جسے ہم سمجھ سکیں کہ اگر ان کی پارٹی کو موقع دوبارہ مل گیا آہ وہ اقتدار میں آنے کی صورت میں تو وہ کو بہتری لائیں گے ایسا بھی مجھے نظر نہیں آتا تو پاکستان بس اسی طرح کے مسائل آہ میں جب سے بنا ہے گھرا ہوا ہے اور میرا نہیں خیال کہ اس سے باہر نکل سکے گا اب چلتے ہیں آہ صدر بائیڈن ڈیموکریٹ کے اگلے کینڈیڈیٹ ہونے سے پیچھے نہیں اٹھنے کے لیے تیار اور اب آپ امریکہ کی سیاست کو اس صورتحال میں کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں لیکن امریکہ کی سیاست آلڈی جس طرف جا رہی ہے اسی طرف ہی جا رہی ہے آہ دو اولڈ من ہیں آہ جو آہ اس میں ایک دوسرے کے خلاف ہیں ایک صدر بائیڈن ہے ایک فارمر صدر ٹرمپ ہے اس وقت صدر ٹرمپ کی جو پاپولیٹی ہے وہ تھوڑی زیادہ ہے صدر بائیڈن سے صدر بائیڈن جیسا کہ دو ہفتے پہلے ایک آہ سی این این کی ڈیبیٹ پہ بری طرح آہ مار کھا گئے تو اس کے بعد ڈیموکریٹ کے اندر بہت ہی شور آہ بپا ہوا کہ بھئی صدر بائیڈن نیکس کینڈیڈیٹ نہ ہو اگر وہ ہوں گے تو صدر ٹرمپ شورلی جیت جائیں گے لیکن ابھی جو ہم یورپ کے الیکشن کے زلز ورخاص جو ہم نے فرانس میں دیکھا کوئی پتہ نہیں کہ صدر بائیڈن پھر جیت جائیں کیونکہ پچھلا الیکشن جو تھا امریکہ کا اس میں بھی صدر بائیڈن تھوڑی پرسنٹیج سے جیتے تھے جس پہ صدر ٹرمپ اور ان کے سپورٹرز نے کہا کہ ہمارے خلاف داندلی ہوئی ہے اس میں کئی ایسی امریکہ کی ریاستیں تھیں جہاں سے آہ ریزلٹس جو تھا وہ لیٹ بھی آیا اس وجہ سے شکوک و شبہات پیدا ہوئے اور امریکہ کے یہ موہ پہ تمہچا تھا کہ اگر یہ امریکہ مان لے کہ جی ہمارے ہاں کوئی تھوڑی بہت ہنکی پھنکی ہوئی ہے کیونکہ امریکہ تو پوری دنیا آہ کے لیے ڈیموکریسی کا پولیسمین ہے اور امریکہ پوری دنیا کو لیکچر دیتا تو امریکہ کے لیے یہ بہت مشکل تھا پورے امریکی نظام کے لیے کہ صدر ٹرمپ کے ان ایلیگیشنز کو زیادہ سا بھی آہ مانا جائے لیکن میں آہ دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ الیکشن میں اگر صدر بائیڈن اور صدر ٹرم میں اسی طرح مقابلہ ہوا تو پھر اسی طرح کانٹے دار مقابلہ ہوگا اگرچہ اس وقت صدر ٹرمپ کا پلڑا تھوڑا بھاری نظر آ رہا ہے لیکن امریکہ کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں آہ ملٹری کامپلیکس ہے جو آہ وہ آئی ڈونٹ ٹھنگ سوکے وہ چاہتا ہے کہ صدر ٹرمپ جیتے ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ صدر ٹرمپ کو کوئی بیس پوائنٹس کی لیڈ حاصل ہو جو بائیڈن پہ مطلب تھوڑا بہت فرق ضرور ہے اور ابھی ہم نے ایک ہفتے میں آہ دیکھا فرانس میں کس طرح فار رائٹ کو پیچھے پھینکے فار لیفٹ نے آہ اپنے آپ کو آگے کیا کوئی انہوں نے دہندلی نہیں کی مگر اب یہ مینوورنگ اس طرح کی ہوتی ہے پولیٹکس میں اس مینوورنگ کے نتیجہ میں کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے تو یہ کہنا کہ جی آہ اگلے الیکشن میں آہ اگر جو بائیڈن نہیں ہوں گے ان کی جگہ کوئی بہتر کینڈیڈیٹ ہوگا ڈیموکریکس جیت جائیں گے کہ صدر بائیڈن بھی رہیں گے اگرچہ وہ خود کہتے ہیں کہ میرے سے ٹھیک سے بولا نہیں جاتا میرے سے ٹھیک سے چلا نہیں جاتا مگر میں سچ بولتا ہوں تو وہ اگر اسی حالت میں سچ بولنے کا کلیم کرتے ہوئے آہ کینڈیڈیٹ رہتے ہیں تو تو یہ کہ وہ ڈیپ سٹیٹ کی مدد سے آہ آہ آرٹیفائشل انٹیلیجنس کی مدد سے اور ان کا ووٹ بیس بھی ہے اسی بات نہیں ہے بہت پالرائز پالیٹکس آہ امریکہ میں بھی اور پھر اس کے بعد منوورنگ سے وہ ایک بار پھر ریالیکٹ ہو جائیں تو اس آہ ٹف کال یہ جو اگلہ الیکشن ہے نومبر میں آ امریکہ کا آ اس کے رزلٹ آئیں گے ہی تو ہم کچھ کہیں گے کیا رزلٹ آتے ہیں اس ہے ٹاف کال چلیے یوکے اور فرانس میں سناپ الیکشنز ہوئے کیا کینیڈا میں اس قسم کا کوئی امکان ہے جی یہ بڑا امپورٹنٹ کوئیسچن ہے کیونکہ کینیڈا میں بھی خاص روپر ٹرانٹو کی ایک رائیڈنگ سے آ جو لبرل کی سٹرانگ ہول رائیڈنگ تھی اس سے ابھی کو دو تین ہفتے پہلے آ بائی الیکشن میں لبرل کے ایک کینڈیڈیٹ ہارے تو اس کے بعد یہ سوال اٹنا شروع ہوا خود لبرل کاکس کے اندر کچھ ایمپیز نے بھی حمد کر کے پرائیم نسٹر ٹرودو سے کہا کہ آپ ریزائن ہو جائیں اور آپ چلے جائیں اور لیڈرشپ کسی اور کو دے دیں پرائیم نسٹر ٹرودو کا بھی موریل وقتی طور پر تھوڑا سا ڈاؤن ہوا ابھی بھی ڈاؤن ہے ابھی بھی جو پولز بتاتے ہیں وہ یہی ہے کہ کنزرویٹیو پارٹی شاید اگر آج الیکشن کرائے جائیں تو وہ جیت جائے گی مگر پولز اب اتنے ایفیکٹیو نہیں رہے انڈیا میں ہم نے دیکھا کہ پولز کا کیسے جنازہ نکلا پھر ہم نے یہ فرانس میں دیکھے پولز ابھی دیکھے دو روز میں کہ کیسے ان کا بھی جنازہ نکلا وہاں پہ تو سنیپ الیکشن کا تجربہ یوکے میں ہوا اور فرانس میں ہوا اور ابھی ہم نے ایک تین چار دن میں ہی دیکھ لیا کہ سنیپ الیکشن جنہوں نے کال کیے تو ان کا کیا حشر ہوا میکرون کی پارٹی دو سو پنتالیس سے گھٹ کے ایک سو ساٹھ پہ تقریباً آ گئی اور جو ٹوری پارٹی ہے وہ گھٹ کے بالکل چھوٹی پارٹی بن گئی ایک سو تیسے کتری سیٹوں پہ وہ آ گئے تو اب یہ تجربہ ٹوڈو صاحب تو ہرگز نہیں کریں گے ٹوڈو صاحب کافی ڈھیٹ قسم کے پرائم منسٹر ہیں وہ بڑے مطلب ڈھیٹ قسم کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کے اوپر کتنی کرٹیسزم ہو وہ وہ رہنا چاہتے ہیں پاور سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں اگر چمٹا رہوں گا پاور سے تو ہو سکنا مجھے پھر پاور کا گین پھر میری جولی میں آن گرے and you know I can tell you you never know اگر یہ اسی طرح پاور بیس کے ساتھ چمٹے رہے جگمیر سنگھ کی مدد سے ہے کیونکہ ان کی مدد کے بغیر تو وہ یہ پاور میں نہیں رہ سکتے سرکار گر جائے گی minority ہوگی چمٹے رہے تو دو ہزار پچیس میں جب یہ سپٹمبر اکٹومبر دو ہزار پچیس میں جب یہ election ہوں گے تب تک اگر یہ چمٹے رہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ conservative party کو کوئی نیچہ دکھانے میں کامیاب ہو جائیں you never know اچھا پھر یہ خاص طور پر جو فرانس میں ابھی ہوا ہے یوکے میں جو ہوا ہے وہ وہ تو ہم expect کر رہے تھے لیکن یوکے میں جو ہوا ہے اور فرانس میں جو ہوا ہے اگرچہ ہم یوکے میں expect کر رہے تھے فرانس میں اتنا expect نہیں کر رہے تھے اگرچہ فرانس میں right wing کی گورنمنٹ تو میں majority میں بنتا دیکھی نہیں رہا تھا کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا اس کی situation میں Trudeau کا morale up ہوا ہے کہ بھئی اگر پانسہ کسی وقت بھی پلٹ سکتا ہے اور اگر امریکہ میں جب election ہوں گے نومبر میں اگر وہاں پہ جیسا کہ Trump کے لیے لوگ anticipate کر رہے ہیں اگر Trump نہیں جیتے تو Trudeau کا confidence اور بڑھ جائے گا Trudeau کینیڈا میں اپنے vote بنک کو galvanize کرنے میں کامیاب ہو جائے گا Trudeau سمیدار آدمی ہے ایسی بات نہیں وہ politician بڑا پکا ہو گیا very seasoned politician اس کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ بھئی یہ politics اب یہ اسی طرح کا ڈرامی بازی کا نام ہے اور خود وہ میرا نہیں خیال کہ Trudeau صاحب snap election کروائیں گے چونکہ snap election کا حشر انہوں نے دیکھ لیا میکرون کا جو حشر ہوا اور رشی سوناک کا جو حشر ہوا رشی صاحب کا اس میں رشی رشی سوناک کا کوئی ذاتی قصور نہیں تھا ان کی پارٹی چودہ سال سے چلی آ رہی تھی تو ان کی پارٹی کا حشر ہوا تو یہی اب Trudeau دیکھ رہے ہیں کہ بھئی میں اپنی پارٹی کا حشر نشر کیوں اس طرح کرواؤں تو وہ چمٹے رہیں گے snap election i don't think so وہ call کریں گے اب دونوں snap election دیکھنے کے بعد تو وہ اور پکے ہو جائیں گے کہ بھئی یہ کام نہیں کرنا اور چمٹے رہو اور آخر میں دیکھیں گے اگر ہم نے پانسہ پلٹ دیا and you never know کہ پانسہ پلٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے بہت unprecedented اور unexpected political scenario ہے جس کے اندر بہت سے چیزیں جو ہیں وہ predict ہونے کے باوجود ضروری نہیں ویسی ہو جائیں آج کا بلا تکلوف تفسرے کرنے کا ہم آئی ساتھ بہت بہت شکریہ ہم مزید تفسرے کرتے رہیں گے آپ کے ساتھ آ کے ہم اپنی رائے کو شیئر کرتے رہیں گے آج کا بلا تکلوف شو میری اور تاہر گورا کے ساتھ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آج کا بلا تکلوف شو تاہر گورا اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے اسی چینل پر موجود دونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریان پی پال یا کریڈٹ کارٹ کے ذریعے دونیٹ کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی